اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرد کے لباس میں عمومی غلطیاں جب نماز ادا کرنے لگے تو زینت پخش لباس پہن لیجئے سورة العرف آیت نمبر 31 میں ارشاد ربانی ہے خضو زینتکم عند کلی مسجد لباس کامل ہو سر ڈھکا ہوا ہو صحیح مسلم انسان چاہے مرد عورت یا مخنیس کوئی بھی ہو اس کا اپنے جسم کے حصوں کو ڈھام کر رکھنا جسے عیاء کرنا عار اور شرمندگی کا باعث ہو سطر کوشی کہلاتا ہے نمازی کے لیے اپنے سطر کو دورانے نماز ڈھام کر رکھنا تمام مسلمانوں کی ہاں واجب ہے مرد کا سطر جمہور اہل علم کے ہاں ناف سے گھٹنے تک ہے ایک نمازی کی ذمہ داری ہے کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے مکمل تیاری کر لے اور ایسا لباس زیبتن کرے جس میں یقینی طور پر سطر ڈھک جائے اور ایسے لباس سے بچے جس میں دورانے نماز سطر عیاء ہونے کا خدشہ ہو نماز کی حالت میں مرد کا قابل سطر حصہ ناف سے گھٹنے تک ہے البتہ ایک حدیث کی روح سے اس کے کندوں پر بھی لباس کا ہونا ضروری ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے جب تک کندے نہ ڈھانپ لے اسے صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے مرد کا نماز کے لئے کامل لباس کندے سے لے کر نصف پندلی تک ہے لہٰذا نماز پڑھتے ہوئے آپ کی کندے سے لے کر آپ کی پندلی تک کا کور ہونا ضروری ہے نہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی مرد نے اگر ریشمی لباس پہنا ہوا ہے تو اس میں بھی نماز نہیں ہوگی کیونکہ ریشم مرد پر حرام ہے صحیح مسلم کتابو لباس میں ہے کہ مرد خالص ریشمی کپڑا نہ پہنے نماز میں عدب سے کھڑے ہوں سورة البکرہ آیت نمبر 238 میں ارشاد روبانی ہے قومو للہ قونتین نماز میں سطر دونوں کندے کور ہونے سے نصف پندلی تک ہے صحیح بخاری اگر آپ نے ایسی ٹی شٹ پہنی ہوئی ہے جو کہ پچھلی جانب سے عام طور پر سرک جاتی ہے یا اوپر اٹھ جاتی ہے اور رکو یا سجدے میں جاتے ہوئے سطر ظاہر ہو جاتا ہے تو اس طرح اس میں نماز نہیں ہوگی آج کل پھٹی ہوئی پینٹ پہننے کا فیشن ہے اگر آپ کی پینٹ گھٹنے کے اوپر سے پھٹی ہے تو اس میں آپ کا سطر جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے تو اس میں بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی اگر آپ نے ایسا لباس پہنا ہوا ہے جس کی اوپر کسی ہیرو کی تصویر یا کوئی کارٹون وغیرہ بنا ہوا ہے تو آپ کی نماز قبولیت کے درجہ تک کیسے پہنچے گی کیونکہ اس میں آپ کی نماز نہیں ہوگی حدیث میں آتا ہے گھر میں تصویر نہ رکھیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ گھر میں کسی کی سورک بھی نہ رکھیں صحیح مسلم اگر آپ نے ایسا ٹائٹ لباس زیبتن کیا ہوا ہے جس میں آپ کے سجدے میں جانے سے یا رکوم میں جانے سے آپ کے خطوخال نمائیہ ہو رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی نماز دھیلے ڈالے لباس میں ہوتی ہے لباس کے تنگ ہونے کی وجہ سے تو وہ نماز کی شرائط میں سے کسی شرط میں خلل ڈا رہا ہے اگر آپ نے کامل زینت بخش لباس پہنا ہوا ہے نماز کے لیے پینٹ، ٹراوزر یا شلوار لیکن آپ کے ٹکنک کورڈ ہیں تو اس میں بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی حدیث میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تہبن کا وہ حصہ جو ٹکنو سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا صحیح بخاری اگر آپ نے ایسا لباس زیبتن کیا ہے بغیر بازو کے یعنی سلیوریس شرٹ پہنی ہوئی ہے تو اس میں بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ نمازی کے لیے کامل زینت والا لباس کندے ڈھکے ہونا ضروری ہیں نماز میں سطر دونوں کندے کور ہونے سے نصف پندلی تک ہے صحیح بخاری مرد اپنی نماز کی لباس کے لیے بہت زیادہ مختات ہو جائیں اور وہی لباس اختیار کریں جو کامل اور زینت بخش ہو جو اللہ سبحانہ تعالی کے نزدیک محبوب ہو کندے ڈھکے ہو آپ کی پینٹ شلوار امامہ اور ٹرازرز ٹکھنے سے اوپر ہو اور آپ کی شرٹ اور کمیز اتنی لمبی ہو کہ رکوع اور سجود میں آپ کا سطر واضح نہ ہو عاملات ناصبہ عمل کرنے والے اور ٹھکنے والے نماز پر ہی بھی اور سر سے اوپر اٹھی نہیں تو فائدہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی